موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹلا شکرگر کی میل شہرہ پھر پانی میں ڈوب گئی کاروباری سرگرمیاں بھی موت تل کرتارپور ناروبار مرید کے لہو جانے والا واحد راستہ ہے جو اس وقت طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے شکرگر موٹر سائیکن اور پیدل آنا جانا تو بالکل نہ گزیر ہو چکا اس کے باوجود انتظامی آبی تک کوئی بھی حل کرنے میں نہ کام دکھائی دیتی ہے کچھ روز قبل بھی لاکہ مکینوں کے شدید احتجاج کے بعد اسسٹنٹ کمیشٹر کے حکم پر پانی تو کھولا لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا جا سکا آئے روز یہاں کھڑا ہونے والا پانی آس پاس کی عمارت اور گھروں میں داقل ہو رہا ہے شہریوں اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آنا حکام سے ہماری گزارش ہے کہ اس کا مستقل حل کیا جائے تاکہ آئے روز جمع ہونے والے پانی سے بچا جا سکے ڈپٹی کمیشٹر شیخ اپورا رانا شکیل اسلم نے عوامی شکایات کے پیش نظر زلہ شیخ اپورا کی پانچویں تحصیلوں میں تاہیونات رجسٹری مہرروں کو ٹرانسفر کرتے ہوئے کرپشن کے خلاف اعلان جہاد کر دیا بتایا گیا ہے کہ عرصہ دراز سے پرکشی چیر سیٹو پر تاہیونات بدنامے زمان عبد الرحمان کاکتر ساجد اسلم رفاقت علی گل نوید عدیل گجر علی حیدر فیصل زلفکار عبدالغفور رانا ریاست علی عابد علی ٹیپو رانا محمد نظر علی رزا وقار تفصول اور شکیل احمد کو عوامی شکایات کے پیش نظر فوری طور پر تبدیل کرتے ہوئے مختلف بارانچوں میں تاہیونات کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہماری نمائندہ شیراز سندھو کے مطابق ڈپٹی کمیشنر شیخ اپورا رانا شکیل اسلم کو روزانہ کے بنیاد پر رجسٹری کروانے والوں کی طرف محصول ہونے والی کرپشن کی شکایات اور مختلف اینوں بہانوں سے تنگ کر کے کرپشن کا بازات گرن کر رکھا تھا جس میں ڈپٹی کمیشنر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تمام رجسٹری مقررین کو فوری طور پر تبدیل کرتے ہوئے مختلف بارانچوں میں تاہیونات کر دیا تاہم یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سب رجسٹراروں کی کارے خاص اور عرصتاری سے رجسٹری بارانچوں میں تاہیونات مناسب قاسدوں کو بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے رجسٹری محرران کی ٹرانسفارمرز کے فوراں بعد سیاسی اور باہر شخصیات میں اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عزر خان صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا روح پوشش تہاری اور دیگر جرائن پیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن خانہ ڈہرکی پولیس نے دورانے گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے دار پھارٹک نظر ریلوے بند ڈہرکی سے کرائی نمبر چھے دو ہزار بائیس دفعہ تین سو چوبیس تین سو تریپن چار سو دو تین سو نینانوے تیپے تھانہ ڈہرکی کے کیس میں مطلوب ملزم کو بغیر لائسنس پسٹرل اور دو عدد گولیوں سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزم ریاضت علی شیخ سگنا امیر بکش محلہ ڈہرکی پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف کرائیم نمبر دس دو ہزار بائیس دفعہ پچیس سندھ آرمزیک کے تحت جدہ مقدمہ ترچ کر لیا گیا ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عزر خان صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا منشیات فروشوں اور دیگر جرائیم کے شافرات کے خلاف کریک ڈاؤن تھانہ اے سیکشن گھوٹ کی پولیس نے دورانے گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نزد اندر پاس سے ایک ملزم کو دو پیکٹ گھوٹ کا پان پر آگ بیس کلو کھولا گھوٹ کا اور نکدر اکم پانچ سو سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزم منظور احمد ولد محمد مراد شیخ پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف کرائیم نمبر ایک سو دس دو ہزار اکیس دفعہ چار آٹھ گھوٹ کا مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ ترچ کر لیا شیخ اپورا میں سوائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود نے سابق وائس چیئرمن میونسپل کمیٹی شیخ اپورا چودری احسان موجید گجر کو بلدیاتی امور کا کوارڈینیٹر مقرر کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا میونسپل کمیٹی کے ہال میں خطاب کرتے ہوئے میاں خالد محمود نے کہا کہ تمام کاؤنسلرز میرا ہر اول دستہ ہے میں نے ابھی اپنی سیاسی زندگی کا آکاز بطور کاؤنسلر سے شروع کیا شہر اور دیگر مقامات پر نچائز تجاوزات کی بھرمار سے دلخون کی آنسور ہوتا ہے عوام کا پیدل چلنا بھی محال ضرورت اس سمر کی ہے کہ تجاوزات کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہوئے تمام گلیوں بازاروں سے خاتمہ کر کے پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنائی جائے انہوں نے کہا کہ احسان مجید گجر نے بحیثیت وائس چیئرمن شہر کے لیے گراہ قدر خدمات سارا انجام دی اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا مضبوط اور موثر کردار ادا کیا امید ہے کہ وہ بطور بلدیاتی کوارڈینیٹر شہر کی تعمیر و ترقی سمیت عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پریس قلب روڈ چنا پارک بھکی روڈ جنڈیالا روڈ ہاؤسنگ کالونی پرانا شہر مین بازار اور اسے ملحکہ کو بھی نجائز تجاوزات سے پاک کیا جائے گا جبکہ اس موقع پر چیف آفیسر میں ان سے پر کمیٹی چودری احسن انائت سندھو حافظ موظم الماروف مٹھو گوجر میاں تیمور خالد یاسر اقبال گوپیرا رانہ عویس نوبائل والے رانہ سعید احمد انیس ریاست چوہدری غلاب نبی ریاض ڈوگر چوہدری صغیر بھوٹا میاں منیر احمد زکی خان ملک ریاض الیاز ٹھیکے دار شہروز گوجر ڈاکٹر خالد محمود ایکسین ڈاکٹر تنویر احمد اور دیگر موجود تھے ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عزر خان صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیش آفرات کے خلاف کریٹ ڈاوت تھانہ اے سیکشن گھوٹ کی پولیس نے دوران ایک گشت و کفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نزد اندر پاس سے ایک ملزم کو دو پیکٹ گھوٹ کا پان پر آگ بیس کلو کھولا گھوٹ کا اور نقدر اکم پانچ سو سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزم منظور احمد ولد محمد مراد شیخ پولیس گرفتار ملزم کو تھانی لیائی اور اس کے خلاف کرائن نمبر ایک سو دس دو ہزار اکیس دفعہ چار آٹھ گھوٹ کا مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ ترج کر لیا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح شکرگڑ کرتا ارپور گرد و نواح میں تیز تھنڈی ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری جس کے باعث موسم مزید سرت ہو گیا بجلی اور گیس کی بندے سے خاتون خانہ کو کھانا پکانے میں شدید دوشواری کا سامنا شکرگڑ کرتا ارپور اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری جس سے سردی کے شدت میں مزید اضافہ بارش کے باعث بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے اور گیس کی متواتر بندش کی وجہ سے کھنیلو خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا جس کی وجہ سے سردی کی وجہ سے گھروں میں بیٹے ہوئے ہوتیلز کا روح کرنے پر مجبور جبکہ ابھی بھی محکمہ موسمی آن کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ مزید کچھ دن جاری رہنے کا امکان ہے تو شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کا سارا مزہ گیس کی طویل بندش نے کرکرا کر دیا برستی بارش میں ہوتیلز پر جانا پڑتا ہے مزدور کارٹ کے ذریعے نجی تاری میں ادارے میں فیس کی مد میں خصوصی ریایت ملے گی پنجاب ایمپلائیز ای سوشل سیکیورٹی انسٹیوشن اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے ماں بین مفاہمتی یاد داشت پر دستخد سبائی وزیر لیبر انصر مجید خان کی تقریب میں بطور مہمار خصوصی شرکت تقریب کا انکات پنجاب گروپ آف کالیجز کے ہینڈ آفیس میں ہوا وائس کمیشنر پیسی چوہدری محمد ارشد اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر سوہل افزل نے معاہدے پر دستخد کیے کمیشنر سوشل سیکیورٹی سیگت بلال حیدر ممبران گورننگ بارڈی پیسی اور دیگر آنف سران بھی اس موقع پر موجود تھے معاہدے کے تحت مزدوروں کے بچوں کو فیس کی مرد میں تیس فیصد ریایت ملے گی مزدوروں کا پوریادی ضرورت کی اشیاء پر ریایت مہایا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مزدور کارٹ کو احسان پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا حکومت مختلف اقدامات سے مزدور کا حوصلہ بڑھا رہی ہے ملکی معیشت کی ترقی میں مزدوروں کا پسینہ شامل ہے پنجاب حکومت نے بزنس کمیونٹی کے لیے کاروبار میں آسانیہ پیدا کی ڈنڈے کے زود پر کرپشن ختم کرنا ناممکن ہے جدید آٹومیشن سسٹم کے تحت محکمانہ امور میں شفافیت لائی گئی رحمت امیل آرامین واحد سرکاری اسپتال ہے جو مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہے مزدور کارٹ کے ذریعے مزدوروں کی کم از کم اجرت کی بزریا پینک اکاؤنٹ آدھائی کی کو یقینی بنایا جا سکے گا انصر مجید خان مزدوروں کو مختلف برینڈز پر دس سے پین تالیس بیصد ریایت حاصل ہوگی بارہ لاکھ مزدوروں کو کارٹ ملیں گے مزدوروں کی تقریباً اٹھانیس لاکھ بچے سے ریایت سے مستفید ہوں گے دس اداروں سے ایم او یو سائن کر چکے پنجاب گروپ نے متوسط طبقے کے تعلیم کے لیے ایک دامات کیے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان کے احکامات کے روشنی میں شاکمان پولیس کی خفیہ اطلاع پر کاروائی بھارے مقدار میں شیشہ فلیورز پر آمد ملزم سے مختلف اقسام کے مزرس سہت فلیورز ملزم کے خلاف مقدمہ درچ مسید کاروائی کا آغاز ایس اے چو شادمان انسپیکٹر رزا ساکر نوجوان نسل کی بربادی کا باعث بننے والے اناثر کسی ریایت کے مستحق نہیں ہو سکتے ایس پی موڈل ڈاؤن سائد اسی ایڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز ایس پی موڈل